پیمیل این کے یوتھ کو آڈنیٹرز کو بہت بہت میری طرف سے مبارک بات اور یہ آج جو سٹپ ہم نے اٹھایا ہے یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پیمیل این کے لیے اور میرے لیے نواز شریف صاحب کے لیے کتنا اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ جو پاکستان کے اندر یوتھ ہے اور اس کا اتنا بڑا آبادی کا بلج ہے اتنا بڑا اتنی بڑی جو کانسنٹریشن ہے اور اتنی پرسنٹیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے تو اس یوتھ کو جو ہے وہ ہم ڈیریکشن بھی دیں ان کے لیے ہم پلان بھی دیں ان کو پاکستان میں ان کا مستقبل بھی محفوظ بنائیں تو آپ سب کو بہت بہت مبارک بات اور عاشق آپ کو بہت مبارک عاشق پنجاب کا یوتھ کوارڈرنیٹر ہے اور میرے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو اثر انجام دے گا آپ لوگ بھی میں کچھ آپ میں سے میرے ہمارے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکس کے اندر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کام کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپونسیبیلٹی جو دی گئی ہے یہ رسپونسیبیلٹی آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور میرا نہ صرف میرا نواز شریف صاحب کا مسلم لیگ نون کا بلکہ پاکستان کا جو سارے وہ فخر سے بلند کریں گے پاکستان کے جھنڈے کو انچا رکھیں گے اور یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں یہی میری ایکسپیکٹیشن اسوسیئیٹڈ ہے آپ سے اور اس قوم کے تمام نوجوانوں سے across political divide کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی دیریکشن کی ضرورت ہے کسی contribution کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے تو وہ پاکستان کی یوت ہے پاکستان کی نوجوان نسل ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری جب سے مجھے چیف organizer کا عوضہ ملا ہے سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں involved ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی representation ہر طرح سے national level پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے stakeholders ہیں پاکستان کا حال ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی direction set کرنے کیلئے ہم استعمال کر سکیں اور یہاں جہاں تک میرے coordinators کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ coordinators اپنے اپنے districts میں اس طرح کام کریں گے اب یہ بات دھیان سے سننا یہ میری mission statement ہے کہ یہ یوتھ جو ہے یہ coordinators اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے اس طرح سے تمام districts میں جا کر کام کریں گے کہ جو tide ہے اس کو turn کریں گے انشاءاللہ سب سے بڑی responsibilities میں سمجھتی ہوں MNA's MPA's سے بڑی responsibility آپ سب کے کلدوں پہ اور I hope کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر party نے کتنا بڑا اعتماد کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ you will be able to انشاءاللہ live up to the expectations associated people تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی percentage youth کی ہے population کے اندر اور بڑتی جاری ہے لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی اندن تو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچ تھا اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا اہد ہو یا پھر 2013 سے لے کر 2018 تک اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے پاکستان کی economy کے لیے پلان ہے پاکستان کی youth کے لیے پلان ہے energy کے لیے پلان ہے terrorism کے لیے پلان ہے climate change کے لیے پلان ہے تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم youth کو representation دیں گے youth کی جماعت ہے لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو comparison ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی future کی میں بات نہیں کری اس وقت بھی جو young parliamentarians کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے ماشاءاللہ اور یہ میری نظر پڑ گئی یہ ساتھ بیٹھا ہوا کسور سے MNA ہے ساتھ کتنی عمر ہے آپ کی 31 اور یہ تب 25 کے تھے جب بنے تھے he was 27 جب یہ MNA بنے ماشاءاللہ کسور سے ارادت آپ کی کیا ایج ہے 33 اور آپ MNA کب بنے تھے 28 28 تو میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی youth کی parliamentarians کی تعداد PMLN کے پاس ہے شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے شیزہ ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے youth program کی جو head مجھے تھے جو مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی پروینشنل لیول پہ بھی یوٹ کیونی چاہیے کیونکہ یوٹ سب سے بڑی سٹیک ہولڈرز ہے پاکستان کے اب جو یوٹ کے لیے صرف نعرہ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے میں نے ابھی بتایا چاہے وہ 2008 سے 2013 تک ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت یا وہ 2013 سے 2018 تک ہو جس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا یوت پروگرام دیا تھا اس میں جو ہمارا پیف پروگرام تھا سکولرشپس کا پروگرام جس میں نہ صرف بچوں کو برائیٹ سٹوڈنس کو میریٹوریس سٹوڈنس کو پاکستان کے اندر ان کو مواقع ملے سکولرشپس ملی ان کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھیجا انٹرنشپس ملی انٹرپنیورشپ کے لیے ان کو پرموٹ کیا ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی اور لون سکیمز میں ان کو لون سکیم دی آسان ایک ساتھ پر اور اس وقت جب میں یوت پروگرام کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی تھی جان کے جو جب کرزہ واپس کرنے کی بات آئی تو 99% جو ہے لوگوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر کے تو کرزے واپس کرنے شروع کر دیے انڈاؤمنٹ فنڈز جو ہیں وہ بنائے گئے اور اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارا وہ برین ڈرین جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے اندر کتنا کانٹریبیوٹ کرتا ہے چاہے وہ انجینئرز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا وہ سکلڈ لوگ ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ملک میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے وہ پروگرامز ان کے لئے وہ اپرچونٹیز ان کے لئے اس طرح کا کنڈیوسف انوائیمنٹ پروائیڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے صرف سیاسی اندن نہیں بنانا اپنے نوجوانوں کو ان کو ڈریکشن بھی دینی ہے ان کو اپرچونٹیز میں دینی ہے تاکہ وہ ہر چیز میں ایکسیل کر سکیں چاہے وہ رورل یوٹ ہو بہت بڑی تعداد 65% جو تعداد ہے وہ رورل یوٹ کی ہے اور چاہے وہ اربن یوٹ ہو سب کو ہم نے مین سٹریم کے اندر انکوپریٹ بھی کرنا ہے ان کو ایکول اپرچونٹیز ترقی کے لئے دینی ہے اور اب دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آئی ٹی کا زمانہ ہے آپ بنگلہ دیش کو دیکھو انڈیا کو دیکھو میں بار بار یہ بات کہ وہ کہاں نکل گئے ٹیکنیکل سٹارٹ اپس میں انکوپیٹرز میں اور جو یہ ٹیکنالوجی بیسٹ سلوشنز ہیں ہمارے پاس اتنی بڑی ورک فورس ہے اتنی بڑی ورک فورس ہے ہمیں اس ورک فورس کو ٹیکنالوجی بیسٹ ورک فورس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی ان کے لئے آپرچونٹیز ہوں اور اگر وہ ملک سے باہر جا کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اپنا بریڈ ان بٹر ارن کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ ان کو وہاں پر لیا جائے اور آج کل فریلانس جو ورک ہے اس کا زمانہ ہے اس کے لئے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کو دینی ہے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے ان کے ٹریننگ سیشنز کرنے ہے چاہے وہ ٹیفٹا کے تھروں ہو یا وہ دوسری کیا ہے نافٹیک نافٹیک ہو کوئی بھی ہو اگریکلچر پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ اگرو بیسٹ ایکانومی ہے اس میں جو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی بیسٹ اگریکلچر ہے بائیو ٹیکنالوجی اگریکلچر ہے کلائیمنٹ رزیلینت انٹرپرنیوشپ ہے اس میں چاہے وہ دیری کی پروڈیوز ہو آپ کی ویجٹیبلز ہو فروٹس ہو میٹ ہو پیکنگ پیکجنگ ہو اس کی ایکسپورٹ ہو اور یا آن لائن مارکٹنگ ہو میرے خیال ہے کہ اس میں ہم نہ صرف اپنی پروڈکشن کو اپنی ہیلڈز کو بڑھا سکتے اگر ہم ٹیکنالوجی بیسٹ سلوشنز کے اوپر جائیں گے اور یوت کو وہ راستہ دکھائیں گے ان کو ہیلپ کریں گے بلکہ ہم جو اپنی مارکٹنگ ہے اور دنیا بھر میں جو ہم اپنی ایکسپورٹ ہے اس کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں سکائی اس دی لیمٹ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو نیشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اب یہ بات بہت دھیان سے سننے والی اس میں یوت کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے ہماری یوت کو اتنا اویر ہونا چاہیے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں ان کا حل کیا ہے اور یہ آپ سب نے ہماری آواز بن کے اپنے اپنے ڈسٹرکس کے اندر وہ جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ یوت کا کام صرف جلسوں جلوسوں ریالیز میں آکے مار کھانا دنڈے کھانا نہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لئے اچھی ہے کون سا مستقبل آپ نے اپنے لئے چوز کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے یہ بڑا آپ دیکھو کل میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے جو کال دی کوئی ریلی کی جس طرح جیل بھرو تحریک کی کال دی اور اس کا اندن بنایا ورکرز کو ینگ سٹرز کو اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے اور آپ دیکھو کہ گھر میں نہ صرف چھپ کے بیٹھے رہے بلکہ جب تک پولیس کھڑے رہے کھڑی رہی چارپائی کی نیچے سے نہیں نکلے اور آگے کیا وقت کوم کے بچوں کل جو بچہ جو کوم کا نوجوان ایک ہلاک ہو ہے میں نے آج ابھی کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن کیا اس بات کا جواب یونگ سٹرز کو نہیں مانگ چاہیے کون سی پاکستان کی یوت کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کو نعرے دکھائے جا رہے ہیں یا دل فریب خواب دکھائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا قوم کے بچے جو ہیں ان کو آپ کہتے سڑک پہ آؤ اور مار کھاؤ اور میری کیمپین لیڈ کرو خود آپ گھر سے نہیں نکلتے تو کیا میرے جو نوجوان ہیں اس ملک کے جو یوت ہے کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر خود وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے آپ کو یہ فخر ہونا چاہئے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیل نہیں بنایا اس ملک کی گیدر دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیل بنائے ہو حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیل بن جاتا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ ہوتا ہے شیر اور گیدر میں فرق یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدر میں فرق اگر جو عدلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آجاؤ جی میرے نوجوانوں آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو اور خود نواز شریف صاحب موڈل تاؤن یا گھر سے نہ نکلتے تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی دنیا کی میں پہلی تحریک یہ پہلا میں نے گیدر دیکھا جو کہتا خواتین آکے میری حفاظت کریں کار کنان یہاں پہن جائیں کار کنان وہاں پہن جائیں کار کنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں کار کنان ادھر آ جائیں کار کنان ہر جگہ آ جاتے یہ خود کہیں پہنچتے نہیں اس سے بڑا مزاق اس قوم کی یوٹ کے ساتھ اس سے بڑا مزاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ سب یوٹ کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آکے گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو آگے نہیں رکھا بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گرفتاری دینے کے لیے آگئے تو یہ بھی نوجوانوں کو بھی دس بار سوچ کر اپنے لیے political affiliation کا انتخاب کرنا چاہئے دس بار سوچ کر اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے stakeholders آپ ہیں تو آپ جو 2013 سے لے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں جو ملک downhill گیا نیچے گیا اب تک لڑکتا جا رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے کیا 2018 میں ہم ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی youth کو 1.8% پہ growth تھی اور نواز شریف جب گیا تو 6% growth پہ یہ ملک قوم کے حوالے کر گیا اور آپ یہ دیکھو کہ مہنگائی اس وقت کیا تھی آئی ایم ایف پروگرام ہم نے بھی چلائے ہوئے نواز شریف صاحب نے بھی چلائے ہوئے وہ آئی ایم ایف پروگرام ایک اپنی نویت کا تاریخ میں واحد پروگرام تھا جس کو سکسیسفولی نواز شریف نے نہ صرف پورا کیا بلکہ آئی ایم ایف پروگرام کے چلتے ہوئے نہ گھی کی قیمت بڑی نہ آٹے کی قیمت بڑی نہ روٹی کی قیمت بڑی نہ بجلی کی قیمت بڑی نہ چینی کی قیمت بڑی نہ سبزیوں کی قیمت بڑی نہ گوش کی قیمت بڑی بلکہ کم ہوتی رہی تو آج اگر ہم سوال کریں تو کس سے کریں جب میں بابا ریمتہ کی بات کرتی ہوں اور جب میں پینیما بینچ کی بات کرتی ہوں اور جب میں اس کی ہینڈلز کی بات کرتی تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ قوم کے سب سے بڑے مجرم اور پاکستان کی یوت کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو مجرم کو ان کے کیفرے کردار تک پنچھا اس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ ملک پیچھے کو جائے دنیا آپ دیکھو بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا اور ہم کیا کر رہے اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہے انتشار پھیلا رہے فساد پھیلا رہے اس کو ہر قسم کی اجازت ہے دندنا کا پھر رہ تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نوجوانوں جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا تو تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوت کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیئے جو نشہ کر کے بے سدھ پڑا ہوتا ہے چودری پرویز علائی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے ان سے پوچھے بغیر زبردستی پریشر ڈالوا کے اسیمبلی کیا گیرنٹی آج الیکشن ہو جائیں ایک اسیمبلی یہ جیت جائے ایک اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے تو کیا گیرنٹی کہ کل پھر اسیمبلی نہیں توڑے گا کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں زینی بیمار ہے تو آپ یہ ہوں گے یہ پیسے ادھر رکھو جو پہلے قوم کے لگوائیں یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں یہ سکوم کا پیسہ یہ بائیس کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے میند کرتی عوام کا ملک ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں جب دل کیا سیمبلی توڑ دی جب اسیمبلی میں واپس جانے کی لئے دن رات منتیں کر رہے ہیں یہ تضاد دیکھیں اور یہ تضاد نہیں یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں کس انسان کے جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور پھر جو پی ٹی آئے کا کارکن ہلاک ہوا میں کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو تصویر دیکھی نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو والد کو عمر رسیدہ والد کو زمان لازم ہوتا ہے وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے اس کا بچہ جان سے گیا ہے اور اس کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی جوتی کا موں اس بزرگ کی طرف تھا میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تظلیل نہیں دیکھی اس سے بڑی تظلیل میں نہیں دیکھی یہ سوال اٹھتے ہیں نا دس نیشنل اسیمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے ملک کے پیسے لگتے سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا جس کا کچن کوئی جس کی بیوی پانچ پانچ کیارٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے جس نے چار سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا طاقتور کو کانون کے نیچے لاؤں گا جو طاقتور دوست تھا 55 عرب ریپیہ 1.9 ملین پانچ اس کی جیب میں ڈال دی اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا کابینہ پوچھتی جو لفافہ تم لہر آرہ ہو اس میں کوئی جواب نہیں میری مرضی میں جس کو مرضی نواز ہوں وہ property ٹائکون کی جیب میں پیسے اس میں ڈال جب سے بیساکیاں گئی ہیں تب سے ان کی اکل ٹھکانے نہیں آرہی ان کو سمجھ نہیں آرہی ان کے ساتھ ہو کیا رہے کیونکہ عادت ہے ان کو تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے یہ تو فیصلہ ہو جانا چاہیے یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے نوجوانوں اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی اس میں جس کی لاتھی اس کی بھینس ہوگی اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے میں ان کی اکل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی audios آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے judge بیٹھے ہوئے سپریم کوٹ کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرک کھڑا کر دیا ہم چار کیسز ہے عمران کے اوپر ویسے تو چار کیسز منظریام پہ آئے چار سال سوائی چوری ڈاکے کے اور کچھ کیا نہیں چار کیسز ہیں اس وقت ایک تیرین خان کا کیس کیا وہ کیس سچ نہیں مجھے بتائیں کیا وہ کیس سچ نہیں جمائمہ خان اون کرتی اس کو یہ نہیں کرتا اپنی بیٹی کو اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے میری دو بیٹی ہیں میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹی وں نہیں لے سکتے سوچ اس سے بڑی بد قسمت کیا ہوگی اور دوسروں کو بلاتے مجھے نانی کہ کے بلاتے تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے آپ میاں صاحب کی عمر ہیں آج آپ بھی نانا دادا ہوگی کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہے یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا آپ نے اپنے ووٹر سے جھوٹ بولا آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں تو جواب تو بھاگ رہے ہیں کوٹ سے ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے دو سو پیشی ہیں اور ایک طرف دو پیشی اس کی وجہ کیا ہے بار بار عدالت تھا میں بھی آذر ہوتی تھی تو آپ کو کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے چار پائی کے نیچے پولیس آگئی ہے چلی گئی ہے یہ کیوں ہے یہ جو اتنی بڑی ڈائکوٹمی ہے یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لئے آپ تیار لیکن کیا یہ سیاسی کارکون دو ہزار چودہ میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو دنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی آدھ ہے نا وہ سب کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجن پولیس والی زخمی ہوئے کارکون سیاسی کارکون کی بات ہو رہی ہے یہ اس کو لے رہے ہیں اس کو لے سیاسی کارکون کر کیا رہے ہیں وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں پولیس کے نوجوان وہ بھی کی پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں یا کاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکون اس کی جان کی بھی قیمت ہے خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے اور قوم کے نوجوان کو کہتے آؤ آکے میرے لیے لڑو کیوں لڑے وہ اس لیڈر کے لیے لڑے جو کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے جب پولیس آتی ہے گھر میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے لکھ کے دے دو not available تو میں اور یہ صرف براما بازی اس لیے یہ پانچ مہینے سے جو پلاسٹر نہیں نہ اتر رہا ٹانگ کے اوپر سے یہ صرف اس لیے کہ یہ کو آبوائیڈ کرنا چاہتا ہے اور کو آبوائیڈ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو چاروں cases ہیں foreign funding توشا چاروں cases سچ چاروں cases سچ اور یہ جانگتا ہے کہ یہ سچ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ جب tirion white case میں پیش ہوگا تو نہ یہ اس کو own کر سکتا ہے نہ اس کو disown کر سکتا ہے own کرتا ہے تو disqualify ہوتا ہے disown کرتا ہے تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے توشا خانہ میں صرف چوریاں نہیں کی ان چوریوں کو چھپایا بھی فراغ گوگی جو ہے وہ جب توشا خانہ کے توفے دبائی میں بیچ کر آئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچے جو پیسے تھے جو توفے بیچ کے پیسے لئے تھے ان کو کسی بینک کے ٹرانسفر نہیں کیا گیا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا اس کو پروپٹی ٹائکون کے جہاز میں سوٹ کیسز میں بند کر کے وہ پیسے لے کیا ہے منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو خود تم یہ ابھی تب رات و رات فراغ گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کی ہوئی اس لئے کوٹ میں پیش نہیں ہوتا ہر کیس میں یہ مجرم یہ جانتا ہے اس لئے کوٹ کو آوائیڈ کر رہا ہے اور دیکھیں نہ دوسروں کی بیماریوں کا مزاق اڑانے والا جس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے آج آپ دیکھیں کرنا کیا ہر چیز جو ہے وہ کوٹ میں دیسائیڈ نہیں ہوتی یہ دنیا ہے اس دنیا میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتے نا کہ جو سزا اور جزا ہے وہ صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے دنیا میں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے تو آج آپ دیکھیں کبھی کہہ رہے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری ٹانگ میں تکلیف ہے میں نہیں آ سکتا کبھی ایسی ایسی بیماریوں کا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی اور بیماری ہوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کل جب ریلی نکال نہیں تھی الیکشن کی تو کوٹ کے لیے بیمار ریلیز کے لیے تیار کوٹ بلاتی ہے تو کہتے میری جان کو خطرہ ہے بھئی کوٹ میں جان کو خطرہ ہوتی ہے ریلیز میں جان کو خطرہ میری جان کو بہت دفعہ انٹیریر منسٹری کی ایجنسی کے تھریٹ میرے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں بہت بار آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر تھے اور ہم ہیلی کارپٹر میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب مزفراباد میں لانچ کرنا تھا جب ہیلی کارپٹر میں بیٹھے تو پرائیم منسٹر کو آکے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے ہیلی کارپٹر میں ایک کاغذ دیا میں یہ بات بالکل حلفن انہوں نے ایک کاغذ دیا اور انہوں نے اس کاغذ پر لکھا تھا کہ آج آپ کی جو فلائٹ ہے ہیلی کارپٹر کی بنی گالا کے اندر چھپ دہشت گرد کیونکہ ان دن وں ضربی عزب اور رد الفساد چل رہا تھا دہشت گرد وہاں پر لانگ رینج لگا کر بیٹھے ہوئے ویپنز اور وہ فائر کریں گے ہیلی کارپٹر پہ تو آپ نہ جائیں ابھی ہیلی کارپٹر ہم بیٹھے ہیں سیڈ بیلز باندھ رہے تھے تمیان صاحب نے وہ مجھے دکھایا تمیان صاحب نے اس کو کہا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے آپ راستہ بدل لیں لیکن میں جاؤں گا یہ ہیلی کارپٹر کو ابھی ٹیک آف کرائیں ایسا ہوتا ہے لیڈر اور یہ جس وقت کوٹ میں جانا ہو اس وقت میری جان کو خطرہ ہے بھئی ریالیز میں جان کو خطرہ نہیں ابھی میں نے ڈی جی خان جانا تھا جانا صلی اللہ صاحب نے مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا وہاں پر دہشت گردی کا الہرٹ آیا ہو ہے تو سب سے زیادہ خطرہ تو جان کا ریالیز میں ہوتا ہے جلسوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں آپ ایکسپوز ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار کے جو موجمہ ہے اس میں کون ٹیررزم کا کوئی آگیا ہے کوئی خود کو شملہ آور آگیا ہے یا کسی کے پاس کوئی ویپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی پندی میں میرا کنونشن تھا وہاں سے ایک اسلا بردار شخص پکڑا گیا اس کی جیب میں پسٹول دی میں تو نہیں ڈر زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیڈرز کو جان اتھیلی پر اتیار ضروری ہے لیکن اتیار کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ڈھال بنا کے تو آپ اپنے اعتصاب سے بھاگ جائیں تو یہ سب چیزوں کو مدد نظر رکھ کے یہ فیصلے پاکستان کی یوت کو بہت سمجھداری سے کرنے پاکستان کی یوت کے ہر نوجوان کا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو میل ہو یا فیمیل ہو یہ بات آپ جان لے کہ آپ کا vote آپ کا فیصلہ اس ملک کی تقدیر کے اوپر اثر انداز ہوگا یہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے 18 سال کے بچے ہیں ووٹر بن گئے لیکن آپ جب ڈیکلیئر ہوتے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسیبیلیٹی آتی آپ کے سر پہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور وہ مستقبل کا فیصلہ سوشل میڈیا کی پوسٹ یا جھوٹے ناروں سے نہیں ہو سکتا ورنہ آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں ورنہ نقصان خدا نخواستہ اگر پاکستان کا ہوا تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کی یوت کا ہوگا وہ ہپلیس ہو جائے گی اس ملک کے مستقبل سے اس سے ہمیں پاکستان کی یوت کو بچانا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس جذبے کے ساتھ میدان میں نکلو گے اور پاکستان کے لیے اپنی جماعت کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے اور اس ملک کی یوت کی لیے آپ تائید کو ٹرن کرو گے بولو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بڑھتا پھلتا پھولتا رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان کی یوت زندہ باد شکریہ